نمبر دو توحید کی اہمیت کیا ہے تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی جتنے بھی رسول آئیں ہر ایک کی دعوت میں مرکزی دعوت یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کہی بہت ساری باتیں رسولوں کی دعوت کا حصہ تھی لیکن ان لوگوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت کامن دعوت اور سنٹرل دعوت ان کی کیا تھی توحید اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ سورہ الانبیاء آیت نمبر پچیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس پیغام کو بذری وحی ہم نے ضرور بھیجا کیا پیغام تھا ہو اللہ نے فرمایا اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا کہ میرے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حقیقی معبود نہیں کوئی سچا معبود نہیں فَعْبُدُونَ تو تم میری ہی عبادت کرو سارے نبیوں کی طرف یہ پیغام تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو میری ہی عبادت کرو جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کس کی کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی سارے رسولوں کی طرف پیغام تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسولوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت توحید تھی جب اتنے رسول اللہ نے بھیجے اور ہر رسول نے دعوت دی تو معلوم ہا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی تب ہی تو سب کوئی دعوت دی گئی اور سب کی ضرورت تھی تب ہی تو سب کوئی پیغام ہر امت کوئی پیغام دیا گیا تو کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں تھی جس کی ضرورت جس کی اہم ترین ضرورت بنیادی ضرورت توحید نہ ہو یہ ایسی چیز ہے آپ دیکھیں احکام الگ الگ تھے پشلی امتوں کے لئے مال غنیمت استعمال کرنا جنگوں کے بعد حرام تھا لیکن امت مسلمان کے لئے اس امت کے لئے حلال کر دیا گیا پشلی امتوں میں بعض احکام تھے اس امت میں احکام تبدیل ہو گئے تو بعض احکام تبدیل ہوئے ہیں توحید کبھی تبدیل نہیں ہوئے توحید کبھی آپشنل نہیں رہی کہ پچھلوں میں تھا اس امت میں نہیں یا پچھلوں میں وہ چیز نہیں تھی اس امت میں ہے ایسا نہیں ہے سب کی ضرورت ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ساری امتوں کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے مجھے مجھے ترجمة نانسي قنقر